محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ دنیا انسانیت کی عظیم ترین خواتین میں سے ہیں آپ کے والد گرامی وحب بن عبد مناف قریش کے مشہور اور معزز قبیلہ بن زہرہ کے رئیس اور سردار تھے سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجابت کے ساتھ ساتھ شرم و حیاء کی پیکر اور افت و اسمت کا انمول نمونہ تھیں سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ کا بچپن بہت پاکی ذاتہ خود امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں قریش کی کریم خواتین کا فرزند ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا نامبر موررخ ابن اسحاق لکھتے ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ کے متعلق فرماتے تھے کہ سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ اپنے والد اور والدہ محترمہ کے نصف کے اعتبار سے عرب کی ابزل ترین خاتون ہیں عرب کے دستور کے مطابق حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے لخت جگر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے تو دونوں خاندانوں کی عزت و وجاہت دوبالہ ہوئی کچھ عرصے بعد سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وسال ہو گیا یہ سانحہ سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ کے لیے انتہائی پرملال تھا چھے ماہ بعد کائناتِ عالم نے دیکھا کہ اس عظیم ماں نے ایسے مولودِ مسود کو جنم دیا جس نے اپنی زیا پاشیوں سے پورے عالم کو منور کیا پانچ سو ستتر عیسوی میں سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر انور کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لارہی تھی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مقامِ ابوہ شریف پر وسال فرما گئیں